محمد احمد علی شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پوری قوم ملک میں کرکٹ کے بحالی کا جشن منا رہے ہیں مگر اپوزیشن کے پیٹ میں مرود اٹھ رہے ہیں وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں اپوزیشن این اس وقت راول پنڈی میں اپنا کرائے کا شو کرانا چاہتی ہے جب وہاں پہلا ٹیسٹ شروع ہو جا رہا ہے پی ٹی آئے حکومت نے عوام کو غربت کے دلدل سے دھنسادیا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاوہ بیوٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی حکومت کے فیصلوں نے ناتوان اور کمزوروں کو اپنا بہتر مستقبل کے خواب دکھانے کے قابل بنایا ہم بے آواز شہریوں کی طاقتور آواز بننے رہیں گے برے والا میں کریانہ سٹوٹ پر ڈکیتی کی واردات ڈاکو ہزاروں روپے نقدی اور گنتی سامان لے اُڑے چوروں اور ڈکیتی کی وارداتیں بھرتے ہوئے وارداتوں پر شہری عدم تحفظ کا شکار پولیس جرائم کنٹرول کرنے میں ناکا صادق آباد میں موبائل فون شاپ پر ڈکیتی کی انوکھی واردات مسلح ڈاکو دکاندار کی آنکھوں میں مرچے ڈال کر دو لاکھ روپے نقدی اور موبائل فون لے اُڑے شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں معمول بن گئے پجرہ شاہ مقیم میں پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن پولیس نے منشیات فروشوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ دھرچ کر لیا اہلی علاقہ نے کامیاد کاروائیوں پر پولیس افسران کو خیراجیت حسین پیش کیا دیرہ غازی خان میں شہریوں کو ٹریفک کے مسائل کا سامنا ڈی ایس پی ٹریفک چھوٹی کے دن بھی ٹریفک مسائل حل کرنے کے لیے کوشہ رہے تو جاوزات کے خلاف ورزی کرتے ہوئے متعدد دکانداروں کو جرمانے کیے اور سمریال میں سیورج سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث عوام پریشان گلیاں اور بازار طلاب میں تبدیل گندگی اور توفن کے باعث عوام مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے عرباب اختیار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ ہیلڈنز آپ نے جانب بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک برک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شیخ اپورا میں ہوا کی ایک اور بیٹے جنسی زیادتی کا شکار پولیس نے تین ملزیمان کو ویرفتار کر لیا مزید جانگے وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد بیگ سے جی محمد بیگ آغاز کیجئے گا ملزیمان کے خلاف ابھی تک مقدمہ درج کیا گیا ہے یا نہیں ایک سٹور کے مالک محمد مجاہد کی سولہ سالہ بیٹی جو آٹھویں کلاس کی طالبہ ہے اس کو نو سربازی کرتے ہوئے موسن نامی نوجوان نے موبائل فون پر کار کر کے گھر کے باہر بلایا کہ اس کی سہیلی کی جان جو ہے خطرے میں ہے اور وہ اپنے ساتھ اس کو موٹسیکل پر بٹھا کر عبادی غریب آباد میں لے گیا جہاں پر اس کے پہلے سے دو ساتھی موجود تھے جہاں پر انہوں نے لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کیا میڈیا پر خبریں نشر ہونے کے بعد آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کے حکم پر ڈی پیو شہپورہ فیصل مختار ایس ایچو بیڈ ویڈ ساج صاحب نے جو ہے وہ کاروئی کرتے ہوئے محلہ غریب آباد میں چھاپک مار کر تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ہم اس وقت موجود ہیں تھانہ بیڈ ویڈ میں جہاں پر اس وقت ہے جو ہے لاقب کے اندر جو ہے وہ تینوں ملزمان موصل مغیرہ جو ہیں ان کو بند کیا گیا ہے اور والد کی مدیت میں تینوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درجو ہو چکا ہے جبکہ میڈیکل رپورٹ میں بچی کے ساتھ زیادتی ہونے کی بھی تصدیق کر دی گئی ہے بہت شکریہ محمود بیگ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے جلالپور پیروالا کے نواحی لاقے موزہ بیٹ لانگا میں زیادتی کا شکار ذہنی معذور لڑکی کے ہاں بیٹی کی پیدائش پولیس خاموش تماشائی لڑکی کا والد انصاف کیلئے دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہے مزید جانتے ہیں اجاز احمد سے اجاز احمد آگاہ کیجئے گا جی میں اسٹم ریاست مدینہ کی تحصیل جلالپور پیروالا کے نواحی لاقہ موزہ بیٹ لانگا میں مجود ہوں جہاں پر ایک کماری اور بھولی کملی جو دماغی توازن جس کا ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ تین آدمیوں نے مل کر زیادتی کا اس کو نشانہ بنایا ہے اس کے ساتھ زناب الجبر کیا ہے آئیے اسٹم میں مجود ہوں اس گھر میں جہاں پر وہ بچی بھی مجود ہے میرے ساتھ اور اس کا والد بھی اور اس کا بھائی بھی مجود ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کے جس بچی کے ساتھ بھولی اور دماغی توازن جس کا ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے دس بارہ دن پہلے مزید آئیے تفصیلات اس کے بھائی سے جانتے ہیں کہ کیا وقت ہوا ہے جی جاز احمد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ منسپل کمیٹی ٹنڈو جام کی مبینہ نا اہلی شہر بھر میں گندگی کے دھیر لگ گئے علی عباد غریب آباد تالپور کالونی اور دیگر علاقوں میں گھٹروں کے ڈھکن غائب ہو گئے مزید جانتے ہیں جنید علی بھٹی سے جی جنید آگاہ کیجئے گا اگر بات کی جائے منسپل کمیٹی ٹنڈو جام کی تو منسپل کمیٹی ٹنڈو جام کی ناہلی کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقے غریب آباد کالونی اور دیگر علاقوں میں گھٹروں کے ڈھکن نہ لگائے جا سکے جبکہ گھٹروں کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے حادثات بھی روز کا معمول بن گئے جبکہ ہماری علاقے مکینوں سے بات چیت ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہر سال کرو منسپل کمیٹی ٹنڈو جام میں کروڑا روپے کی بجڑ آنے کے باوجود بھی شہر کے مختلف علاقوں میں غریب آباد کالونی اور دیویزنل کمیشنر ندیم الرحمان سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹنڈو جام انتظامیہ خلاف سکتی سے نوٹس لے کر شہر کے مختلف علاقوں میں غریب آباد کالونی اور عوام دوست کے چرچے عوام مسائل کو سنانے اور موقع پر حل کرنا افسر کا شیوہ ہے مزید جانتے ہیں ڈشکورٹ سے خالد ڈوگر کی ریپورٹ میں ڈشکورٹ دبانگ اور جرائم پروفیٹر ڈی ایس پی ملک تارک کی امانداری عوامی دوستی کے چرچے پلیس میک میں بڑے پلیس افسران ڈی ایس پی کی عوضے پر آئے اور چلے گئے لیکن ملک تارک ڈی ایس پی کی اتھانہ ڈشکورٹ کے علاقہ میں عوام میں پذرائی کی سب سے بڑی وجہ عوام دوست پلیس افسر ہونا اور عوام کی بات ڈی ایس پی ملک تارک جوری کی واردہ تو جا ٹکیتے کی قتل کا وقوع ہو جا جا کسی گریب کے ساتھ نانصافی دبانگ پولیس افسر ملک تارک ہر جگہ خود موقع پر پہنچتا ہے اور تھانہ ڈشکورٹ کے افسران کے ساتھ ملکہ ناظر موقع کی منازمت سے ملزمان کو پکڑوا کر تھانہ ڈشکورٹ کی حوالات میں بند کرواتا ہے اور عوام کانسل فرام کرنے کی وجہ سے ملک تارے ڈی ایس پی ڈشکورٹ کے علاقہ کی عوام میں پذرائی حاصل کر چکے ہیں کھلک چیاری میں بھی ملک تارے مسکراتے ہوئے عوامی مسائل سنتے ہیں ملسی میں بلدات انتخابات کے حوالے سے سیاسی پارہ اروج پر امیدوار برائے چیرمن ویلج کانسل نمبر 103 شیخ کامران زین کے عزاز میں اشائیہ دیا گیا جس میں کارکنوں نے بھرپور شرکت کی دوستوں نے مبارک بات پیش کرتے ہوئے نئے خواہشات کا اظہار کیا پروکار تقریب میں صحافی عبد الرزاق ڈاکٹر اسلم خان رانا وکار ملک ندیم احمد ندیم اقبال قریشی چہدری زاہد گجر رمضان عرف پپو سمید دیگر شخصیات بھی موجود تھی جنہوں نے امیدوار برائے چیرمن ویلج کانسل نمبر 103 شیخ کامران زین کو مبارک بات پیش کی اور مزید کہا کہ شیخ کامران زین چیرمن کے عہدے پر منتخب ہوں گے معاون خصوصی وزیر آزم عثمان ڈار ڈیپٹی کمیشنر سیالکورٹ عمران قریشی ڈی پیو محمد حسن اقبال کا مین بزار کا دورہ انجمن تاجران کے عہدے داروں سے ملاقات کی انصداد بھیکاری اور خواتین سے پرس چھیننے والے کے واردات کے رکھ تھام کے لیے لیڈی پولیس افسران پر مشتمل سکوڈ کا افضادہ کیا گیا ایک سب انسپیکٹر اور دس لیڈی کانسٹیبلز پر مشتمل سکوڈ تحصیل بازار بھرڈی بازار بانو بازار اور خواتین کے زیادہ عام درفت والے بازاروں میں پیدل گشت کرے گا بھیکاریوں کے روپ میں پھرتی جرائم پیشہ خواتین کے خلاف کاروائی ہوگی اور بازاروں میں شاپنگ کرنے کے لیے آنے والی خواتین کے تحفظ کو یقینیں بنایا جائے گا اس موقع پر ڈی پیو سیال کورٹ محمد حسن اقبال کا کہنا تھا کہ خواتین ملکی عبادی کا پچاس فیصد سے زیادہ حیثہ ہیں عدم تحفظ کے احساس کو ختم کیے بغیر ملک کی ترقی ناممکن ہے بازاروں میں لیڈی پولیس افسران کو تاینات کر کے مقصد جرائم کی روک تھام کے ساتھ ساتھ خواتین میں احساس تحفظ اور خود اعتمادی پیدا کرنا ہے تاکہ وہ معاشرے کی ترقی میں بطور متحرک اور فال رکن اپنا کردار ادا کرسکیں اکارا میں تھانا اے ڈیویزن اور سی آئی اے پولیس کی بروقت کاروائی ساتھ رکنی بینو لزلائی ڈکیت گینگ گرفتار ملزموں سے اسلحہ اور نقدی برامت کرنی گئی اس حوالے سے ڈی پیو اکارا فیصل گلزار کا کہنا تھا کہ ڈکیت گینگ پولیس کو مختلف ازلام میں بھی مطلوب تھا ملزموں سے میں عبدالجبار نصیر بالال اللہ دیتہ عرفان عبدالرحمن اور نادر شامل ہیں جن سے ستائیس لاکھ سے زائد نقدی اور مال مصروع کا برامت کر لیا گیا ہے ملزم علاقے میں خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے گینگ نے دورانے تفتیش متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے جرائم پیشہ افراد کسی بھی ریایت کے مستحق نہیں ایسے لوگوں کے خلاف بلا تفریق کا روائیاں جاری رہیں گی قصور میں پولیس تھانہ بھی ڈیویجن کے علاقے میں چھ سالہ بچی کے اقواہ کی کوشش عوامد ناکام بنا دی کوٹ مراد کے علاقے ڈیرہ شام لات کے رہائشی حریم فاطمہ بہن کے ساتھ ویشن سینٹر جا رہی تھی کہ نامعلوم موٹوسائیکل سواروں نے اقواہ کرنے کی کوشش کی تو بڑی بہن نے شور کرنے پر علاقہ مکینوں نے موٹوسائیکل سوار کو پکڑ کر درگت بنا ڈالی ایک ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا دوسرے کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے اب آپ کو بتائیں کہ سواد پریس کلب میں شہید صحافی موسی خان خیل کی تیروی برسی مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی کی لہر میں موسی خان خیل کی شہادت صحافیوں کے لئے مشعل راہ ہے سواد کے صحافیوں نے بدترین حالات کا مقابلہ جمع مردی سے کیا ملک میں آج کل کے جو حالات ہیں اس سے صحافیوں کے لئے کام کرنا مشکل ہو چکا ہے لہٰذا حکومت صحافیوں کو تحفظ فرام کرنے کے لئے فوری اور مناسب اقدامات کریں انہوں نے کراچی میں نیجی نیوز چینل کے صحافی کے قتل کے مضمت کرتے ہوئے حکومت سے ملزموں کے فوری گرفتاری اور قرار واقع سزا دینے کا مطالبہ کیا شہید موسی خان کے حوالے سے مزید کہا کہ انہوں نے خود کو قربانی دے کر سواد کی تاریخ میں اپنے آپ کو عمر کر لیا سواد کے صحافیوں کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ دہشتگردی سے متاثرہ واحد علاقہ جہاں کے صحافیوں نے کسی ڈر اور خوف کو خاطر میں لاتے ہوئے حالات کا جمع مردی سے مقابلہ کیا سواد سے دہشتگردوں کے خاتمے اور قیام امن کی بے مثال قربانیاں دیں اس موقع پر نیاز احمد خان شیری فیاض زفر بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے موضوع بگڑی کے رہائشی ذمہ دار کے ڈیرے پر مخالفین کا دھاوہ سی سی ٹی وی کیمرہ سمیت دیگر قیمتی سوان توڑ دیا گیا ملزم پر تشدد ہوای فائرنگ کرتے ہوئے جام نفیس نے ملازم کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ مقدمات کی رنجش پر لیاقت رمضان اور ادنان اجمل زلفکار وغیرہ نے میرے ڈیرہ پر دھاوہ بول دیا ملازم پر تشدد کرتے ہوئے ایل سی ڈی سمیت کرسیاں اور سی سی ٹی وی کیمرہ سوڑ دیئے گئے ہوای فائرنگ کرتے ہوئے ملزم میری جان کے در پہ ہیں پہلے بھی مجھ پر دو بار جان لیوہ حملہ کر چکے ہیں جس کا تھانہ رومانوالیہ میں مقدمہ درج ہے ملزم چوری اور ڈکیتی کی وعداتوں میں ملوث رہے ہیں جن کے مقدمات شجابات تھانوں میں درج ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار اور ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب سے اپیل ہے کہ مجھے تحفظ فراہم کیا جائے زلے انتظامیہ ملیر کا سرکاری زمینوں پر تعمیر جالی ہاؤزنگ کالونیز اور گھوٹوں کو مسمار کرنے کا فیصلے پر کاروائیاں شرافی گھوڑ تھانہ کی حدود اسماعیل پنہور گھوٹ میں ریونیو اور انٹی انکروچمنٹ پولیس نے کاروائی کی ہے مزید جانتے ہیں کراچی سے آیاز کی ریپورٹ میں زلے انتظامیہ ملیر کا سرکاری زمینوں پر تعمیر ہونے والی جالی ہاؤزنگ اسکیمز اور گھوٹوں کو مسمار کرنے کے فیصلے کے پیش نظر ملیر میں کاروائیاں شروع کر دیئے ہی ہیں ڈپٹی کمیشنر ملیر نے مختیارکار گھوٹ آباد پولیس اور دیگر اداروں کو سرکاری زمین اور لینڈ گریبرز کی لسٹیں طلب کرنے کے لئے خط لکھا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ تیس سالہ زمین پر ہاؤسنگ اسکیمز یا گھوٹ بنانا غیر قانونی ہے ڈپٹی کمیشنر ملیر گورن لگاری کے جاری کردہ احکامات میں بتایا گیا ہے کہ ملیر میں پچاس سے زائد تیس سالہ زمینوں پر ہاؤسنگ اسکیمز اور گھوٹ بنائے گئے ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں ڈیزی ملیر کے احکامات کی روشنی میں شرافی گھوٹ تھانے کی حدود اسمایل پارمر گوٹ میں انکروشمنٹ کاروائی ہوئی ہے جس میں ریونیو عمل دران سمیت پولیس اور انکروشمنٹ ٹیم نے حصہ لیا بعد ازاں علاقہ مکینوں نے کثیر تعداد میں گھروں سے نکل کر کاروائی رکوائی اور احتجاج کیا مظاہرین نے کوہنیور نیوز سے گرتگو کرتے ہوئے اپنے مطالبات سامنے رکھیں ہم لوگ پریشان ہو گئے انہوں نے ہم پہ فائر کیے دستی بم چھوڑے گئے ہم پہ یہ دیکھیں یہ چیزیں ہم پہ چلائی گئی ہیں عورتوں کا لحاظ مروت نہیں کیا انہوں نے اوٹوں کا بہت بندے مار رہے ہیں یہاں چھوڑے چھوڑے بچے گاں دائیں گے وہ لوگ گھر چھوڑ کے سابل جائیں گے انہوں نے سا مچانوں سے یہاں رہ رہے ہیں پتے مہنگا پریشانے سے ہم نے کسی کے کچھ پیلے بگارتے ہیں پنڈی گھے پ کے نواحی علاقے کینٹ میں الفلا فاؤنڈیشن کی طرف سے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا سیاسی و سماجی شخصیات سردار محمد خان اور مختلف شعبوں سے ڈاکٹرز موجود تھے میڈیکل کیمپ سے علاقے کے عوام مستفید ہو رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنڈی گھے پ کے نواحی علاقے کینٹ میں الفلا فاؤنڈیشن کی طرف سے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا سیاسی و سماجی شخصیات سردار محمد خان اور مختلف شعبوں سے ڈاکٹرز موجود تھے میڈیکل کیمپ سے علاقے کے عوام مستفید ہو رہے ہیں پشاور کے علاقے حسن خیل میں حساس اداروں اور پولیس کی مشترکہ اپریشن مائننگ کمپنیز کے گداموں سے غیر قانونی بارودی مواد کی بھاری کے برامت کرنی گئی وائننگ دھماکوں میں استعمال ہونے والے ایک سو ستاون ڈیٹونیٹرز اور ایک سو دس میٹر سیفٹی فیوز بھی برامت ہوئے اپریشن کے دوران کلاشن کوف اور دیگر اسلحہ بھی برامت ہوا پولیس نے تین افراد کو گرفتار کر دیا ملزم نور الامین کا تعلق باڑا گل نواز سوات جبکہ رحمان اللہ درہ آدم خیل کا رہائشی ہے راولپنڈی کے اسفطالوں میں ڈاکٹرز کی عدم موجودگی کے باعث مریضوں اور ان کے لوحکین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے دیکھتے ہیں انوار الحق موغل کی ریپورٹ صرف حکومت عوام کو صحیح کی سہولیات فرام کرنے کے بڑے بڑے دعوے کرتی دکھائی دیتی ہے لیکن دوسری طرف حقیقت اس کے براقص ہے ذرائع کے مطابق راولپنڈی کے تین الائیڈ اسفطالوں میں اس وقت دو ست ستر میڈیکل افیسر کی ضرورت ہے جن میں سے صرف ایک سو پینسٹھ افیسر عام کر رہے ہیں جبکہ ایک سو پانچ میڈیکل افیسر کی سیٹیں تحال خالی ہیں جن کی وجہ سے الائیڈ اسپطالوں میں نظام درم برم ہو چکا ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈاکٹروں کی کمی کے بارے میں میکمہ ہیلتھ اینڈ ایڈوکیشن دپارٹمنٹ پنجاب کو بھی خط لکھے گئے ہیں لیکن تحال اس کمی کو پورا نہیں کیا جا سکا کین نیوت اس معاملے پر راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے وائس ٹانسلر ڈاکٹر عمر سے بار کی کوشش کی لیکن ان سے بات نہ ہو سکی چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی نے سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کاروائی کے حکامات جاری کر دیئے ہیں چیکین کے حوالے سے بھی انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے دیکھتے ہیں راولپنڈی سے بحمد اسمان کے ریپورٹ راولپنڈی میں ٹرافک پلیسی ان ایکشن سیٹیو راولپنڈی نویدر شاد نے کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کاروائی کے حکامات جاری کر دیئے ہیں سیکیورٹی کے پیش نظر ہم نومان کو جقینی بنانے کے لیے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکے لگائے جارہے ہیں قانون میں کالے شیشے استعمال کرنے والوں کے مطلق کوئی گنجائش نہیں ہے کالے شیشوں کے مطلق شہریوں کی طرف سے کسی قسم کا عذر قابل قبول نہیں کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف سخت اور بلا امتیاز کاروائی عمل میں لائی جائے گی شہری کسی قسم کی قانونی کاروائی سے بچنے کے لیے کالے پیپر لگانے سے گریز کریں کیامرہ مین عمر سلیم کے ساتھ محمد عثمان کے انیوز راولپنڈی چیئرمن سیٹیزن ایکشن کمیٹی زہیر آوان نے کوہنور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی و ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر مسائل کی نشان دہی اور ان کے حل کے لیے کوشہ ہیں مزید جانتے ہیں زینب عباسی کی ریپورٹ میں پی ٹی آئی راولپنڈی سیٹی کے سابق جنرل سیکٹری اور سیٹیزن ایکشن کمیٹی کے چیئرمن زہیر احمد عوان نے کہا ہے کہ عمران خان کو کابینہ میں موجود سب اچھے کی ریپورٹ دینے والوں سے محتاط رہنا چاہیے جو ان کو اندھیرے میں رکھ کر کرپشن کرنے میں مصروف ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے کوہنور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ان کا مزید کہنا تھا مسائل کا کوئی حل نہیں نکرنا نا تو ہم نے پورے راولپنڈی کے جو موززین ہیں جو ناظمین بھی ہیں جو کانسلرز بھی ہیں اسی طرح جو ولنٹیرز ہیں اور ساری جماعتوں کے لوگوں کو اگٹھا کر کہ ہم نے ایک سیٹیز این ایکشن کمیٹی بنائی جس کا مقصد جو نہ وہ غیر سیاسی کمیٹی ہے جس کا صرف مقصد مسائل کی نشاندہی کرنا اس کے حل کے لیے تجاویز حکومت کو دینا اور اس کے اگر وہ حل نہیں ہوتے تو اس کے لیے پروٹیس بھی ہم لوگ کرتے ہیں تاکہ ان کے مسائل حل ہوں فورٹی سیکس یونین کانسل تھی جو ہم نے سیٹی کی اس پر کیا تھا اب جو کہ میٹروپولٹنگارپریشن بن چکی ہے الحمدللہ ہم نے اس کا داراکار وسیع کر دیا ہے اور اب ہم تقریباً ایک سو پانچ یونین کانسلوں میں کام کر رہے ہیں سیاست میں جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے یوٹرنز بھی لیے بہت سے کام بھی گیا لیکن میں یہ کہتا ہوں خان صاحب ایک یوٹرن لے لیں اس قوم کے لیے اگر آپ قوم کے حلات کے وہ مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے اور آپ یہ اگر یوٹرن لیتے ہیں تو پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی یہ حلات ایسے ہیں ہر بندہ جو نہ وہ تنگ ہے اب لوگ ان چوروں کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ بہت بلا ظلم ہوا ہے کہ ان چوروں کو بیل آؤٹ کیا گیا ان چوروں کو پرموٹ کر دیا گیا اب یہ لوگ تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ چور ٹھیک تھے کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں اس نہیں ہیں کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی کوئی چیز کنٹرول نہیں ہو رہی خان صاحب کو میں مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس دیڑھ سال ہے آپ اس مہنگائی کو کنٹرول کریں آپ جو نہ وہ اپنے جو آپ کے اردگرد لوگ ہیں ان کو دیکھیں یہ آپ کو اچھی رپورٹ نہیں دے رہے اور ان کی وجہ سے یہ مہنگائی ہو رہی ہے اور مہنگائی اب یہ جو ترکیاتی پروجیکٹ ہے نا جو آپ کو یہ روز لا کے بڑے بڑے ترکیاتی پروجیکٹ کام کروا رہے ہیں یہ پشلی حکومتوں میں بھی اسی طرح ہوتا تھا اس میں ان کے کمیشنز آتی ہوتا ہے غریب آدمی کو روٹی چاہیے غریب آدمی کو تیل سستا چاہیے گھی چاہیے آٹا چاہیے 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 اگر یہ کم کر دیں گے خان صاحب اب آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی تھانہ رتہ امرال کی حدود بورنگ روڈ پر دیکیتی کی واردات کے دوران قتل ڈاکو فرار ہو گیا پولیس موقع پر پہنچ گئی ہمارے نمائندے ادنان حیدر بری موقع پر موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں جدان بتائیے گا کیا واقعہ پیش آیا آجیے اس وقت میں تھانا ہے رتہ امرال کی حدود بورنگ روڈ پر موجود یہاں پہ ایک اندوناک واقعہ پیش ہوتا ہے دیکیتی کی دوران ایک اور شخص کو یہاں پہ اباس نامی شخص کو قدل کر دی گیا میرے ساتھ اس وقت ڈی ایس پی اثرسہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ڈی ایس پی صاحب یہ بتائیں کہ کیا وجوہات ہیں قدل کی ایسی وارداتیں روزانہ ہو رہی ہیں ایڈکیت کی ہیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں تو پولیس تو اپنا بعض مقامات پہ ہم نے دیکھا ہے گردار ادا کر رہی ہے لیکن اس ملزم کو کب تک ٹیسٹ کا لیے جائے گا اور عوام پولیس کے جو سسٹم ہے اس سے یا عدلیہ کے سسٹم سے کیسے مطمئن ہوگی دیکھیں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو انشاءاللہ پہلے بھی انسیڈنٹ ہوا تھے بندے پگڑے ہیں یہ بھی ہم پگڑنیں گے پوری ورکنگ ہے آئی ٹیم موجود ہے ٹیگی کی ٹیم موجود ہے تھانے کی اور دوسرے تھانوں کی انشاءاللہ بہت جلدی ملزم پگڑنیں گے اور انشاءاللہ اس کو صدا کروائیں گے اچھے آپ نے ڈی ایس پی صاحب کی بات سنیز کے ساتھ اصغر رجپود صاحب جہاں پہ موجود ہیں اصغر رجپود صاحب بڑا ثانے ہو چکے ہیں تو زیر سی بات ہے کہ ایک گھر کا چراف گل ہو گیا پولیس بھی اپنا کردار دا کر یہ وہ کے بھی موجود ہے کیا گئے اس حصانے کے حوالے سے یہ ڈی ایس پی صاحب نے ابھی ہمارے ان کے ساتھ مذکرات ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں یقین دانی کرائی ہے کہ صبح ازانوں سے لے کے نو بجے تک پولیس کا گاشت ہوگا گلیوں میں یہ اسپیشلی ابھی اس کو یہ ہماری ریکویسٹ کے اوپر موجودہ جو عباس نامی شخص قتل ہو چکے ہیں زہرہ جی غریب آدمی تھا مزدور کار آدمی تھا جو ڈکیت ہے وہ بیکاری کے روپ میں آئے ہیں بیکاریوں کا اس علاقے میں داخلہ باندھونا چاہیے اور میں یہ سمت دوں کہ جب پولیس ان بیکاریوں کو پکڑے تو جو شہر کے لوگ ہیں علاقے کے لوگ ہیں وہ ان کے سفرشی باندھے نہ جائیں جی بالکل ضبط بات کی کہ جس وقت پولیس اپنا گردار دا کرتی ہے بیکاریوں جی اندان آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ آگے بڑھیں آپ کو بتانے ہیں کراچی میں ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتقار حسن چودری نے جامعہ تسیفیہ مذہبی یونیورسٹی اور جماعت خانہ کا دورہ کیا انتظامیہ نے ڈی جی رینجرز کو مختلف شعبہ اجات کے بارے میں تفصیل بریفنگ دی دیکھتے ہیں انور مگزی کی ریپورٹ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتقار حسن چودری نے جماعت السیفیہ مذہبی یونیورسٹی اور جماعت خانہ کراچی کا دورہ کیا اس موقع پر جماعت السیفیہ کے انچار شیخ کمیل یونیس اور انظامیہ نے ڈی جی رینجر سندھ کا استقبال کیا اور مختلف شعبہ جات کے بارے میں تفصیل بریفنگ دی ڈی جی رینجر سندھ نے تدریس و ترویج کی کوششوں کو سرایا ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتقار حسن چودری نے اپنے خطاب میں کہا کہ نوجوانوں میں دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے ذرائع اوبلا کا استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے طالب علموں کو چاہیے کہ وہ اسلام کے سنہرے اصولوں پر کار فرما ہو کر معاشرے میں رواداری محبت بھائی چارے اور ملک خود کے ذریعے ملک کے ترقی امن و امان کے فروغ میں بھرپور کردار ادا کرے اس موقع پر جماعت السیفیہ کے انچارج انتظامیہ اور طلبان قیام امن میں رینجرز کی کوشش کوٹ رادا کشن کے نواہی گاؤں راول جنگڑ میں بعصر افراد تارک اور سرور نے اپنی ہی عدالت لگا لی سائیکل پر پھیرے لگانے والے محنت کش تنویر کو درخت سے باندھ کر تشدد کا نشانہ بناتے رہے پولیس نے ویڈیو کے منظر عام آنے پر بعد میں متاثرہ تنویر کے بھائی آلمگیر کے مدیت میں دو نامزد اور آٹھ نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر کے دو نامزد ملزمان تارک اور سرور کو گرفتار کر لیا ہے ایسے چو کوٹ رادا کشن کفایت حسین کا کہنا ہے کہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے ملزمان کو ہر صورت قرار واقعے سے زادلوائی جائے گی بعصر ملزمان میں تارک اور سرور اور آٹھ نامعلوم افراد شامل ہیں متاثرہ تنویر نے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار اور آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے مزید خبریں بولٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن ایک شوٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کمسن بیمار بچوں کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کمیشنر کراچی محمد اقبال میمن نے اہلیہ آئیشہ اقبال کو مہمان بطور خصوصی شرکت کی ہے دیکھئے انوار مکسی کی ریپورٹ کمیشنر کراچی جان لیوہ بیماروں میں مفتلا بچوں کی خواہش کی تکمیل میک ایوش فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے جان لیوہ بیماروں میں مفتلا چھبیس بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد تقریب میں کمیشنر کراچی محمد اقبال میمن اہلیہ آشہ اقبال کے امرا بطور میمن خصوصی شرکت کی چیئرمن بیگ گروب مرزا اکتیار بیگ ایم پی شہزاد قریشی فاؤنڈیشن کے سربراہ مرزا اشتیار بیگ بیمار بچوں کے والدین بھی موجود تھے تقریب میں سرطان خون کی کمی ٹیومر جیسے امراض میں مفتلا پان سال سے لے کر سترہ سال کے بچوں کو ان کے خواہش پر سائیکلز ٹیبلیٹس سمارٹ فون ویڈیو گیمز کے تعایف تقسیم کیے گئے کمیشنر کراچی محمد اقبال میمن نے میک اے ویش فاؤنڈیشن پاکستان کے لیے اپنے خاندان سمیت رضاکارانہ خدمات انجاب دینے کا اعلان کر دیا آج سے میری پوری فیملی فاؤنڈیشن کے لیے بطور رضاکار کام کرے گی کمیشنر کراچی میک اے ویش فاؤنڈیشن کی بچوں سے میری پہلی ملاقات تیسرے کمیشنر کراچی میرا تھن میں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی آج دوبارہ ان کے درمیان موجود ہوں فاؤنڈیشن کے سربراہ مرزا اشتیار بیکا بھی انتائی مشکوروں جنہوں نے کار خیر کے تقریب میں مدعو کیا فاؤنڈیشن میں سالی کام کر رہی ہے سادگاباد کے علاقے حسین آباد میں فہد اور عبداللہ نامی دو کمسن بھائیوں کے قتل کا معاملہ آٹھ روز گزرنے کے باوجود اصل ملزمان کو گرفتار نہ کیا جا سکا چھ سالہ عبداللہ کو جنسی زیادتی کے بعد گلہ دبا کر قتل کیا گیا جبکہ نو سالہ فہد کو بھی گلہ دبا کر قتل کیا گیا دونوں بچوں کی لاشیں نہر سے ملیں تو گھر میں کوہرام مچ گیا مضبوط کندھوں سے پر پھولوں جیسے بچوں کے جنازہ اٹھانا والد کے لیے دردناک لمحہ تھا فہد اور عبداللہ کو ولہار کے قبضستان میں سپردخاک کیا گیا مگر والدین کی آنکھیں آج بھی اپنے بچوں کی واپسی کے لیے امید و لگائے ہوئے ہیں دوسری جانب پولیس ذرائع کے مطابق 19 مشکوک افراد کو حراست میں لے کر دی این اے ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں ہریپور میں پولیس کا غیر ریجسٹر گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن قوانین کی خلاف ورزی پر متعدد افراد کو جرمانہ کیا گیا دیکھتے ہیں راشد محمود کی ریپورٹ ہریپور پولیس کا غیر ریجسٹر موٹر سائیکلوں کالے شیشوں نیلی بطی پولیس فلیشر لائٹ و دیگر اضافی لائٹوں والی گاڑیوں کے خلاف زبردست کریک ڈاؤن ڈی پیو ہریپورٹ لیفٹین این کمانڈر ریٹائٹ کاشف ہفتابہ باسی کی ہدایت پر زلہ بار میں غیر ریجسٹر موٹر سائیکلوں کالے شیشیں نیلی بطی پولیس فلیشر لائٹ و دیگر اضافی لائٹوں والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے سرکل ایس ڈی پیوز ایس ایچ اوز و ٹریفک سٹاف نے زلہ بار میں کربائیوں کے دوران کالے شیشوں والی گاڑیوں غیر ضروری لائٹس نیلی بطی و پولیس فلیشر لائٹس اتارنے و جرمانے آئیت کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے پیوانے پر بغیر ریجسٹر موٹر سائیکلوں کو بند کیا گیا ڈی پیو ہریپورٹ نے افسران پولیس کو مکمل کریک ڈاؤن کی ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ اوام الناس و سرکاری ملازمین کے نام پیغام میں کہا کہ ٹریفک کوانین پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ کسی بھی پریشانی یا قانونی کروائی سے بچنے کے لیے اپنی گاڑیوں کے کالے شیشوں، نیلی بطی، پولیس، فلیشر لائٹ اور دیگر اضافی لائٹس کو فوری ہٹا دیں ہریپورٹ پولیس نے ایک ماہ پہلے ہی غیر ریجسٹر موٹر سائیکلوں پولیس لائٹ اور فلیشر لائٹ پریشر ہرن کے حوالے سے انتباہ کر دیا تھا ہریپورٹ میں پلائٹ فار موٹر سائیکل مختلف سرکاری اداروں اور پریویٹ گاڑیوں پر نیلی بطی لگی ہوئی تھی جن پر ہریپورٹ پولیس نے کریک ڈاؤن کر کے جرمانے بھی آئیت کیے گئے سواد خوازہ خیلہ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ سیاسی گہمہ گہمی اروج پر پہنچ گئی امیدواروں کے ووٹر سے ملاقاتیں ہیں مزید جانتے ہیں امجد خان شاہ پوری کی ریپورٹ میں سواد خوازہ خیلہ بلدیاتی الیکشن دوازار باویس پیس ٹو امیدواروں سمیت سیاسی ورکرز میں گہمہ گہمی دور تو دور کمپین شروع ہو گئی پاکستان تحریک انصاب جمعیت العلماء اسلام پاکستان پیپل پارٹی این پی پختنخواہ ملی عوامی پارٹی اور آزاد امیدواروں کے درمیان سخت مقابلی کی توقع امیدواروں نے کاغذاتی نامزدگی آرو آپ اس میں جمع کرا دیے سواد شالپین میں ایک جرگاہ منقض ہوا جس میں متفقہ طور پر اخترالی خان کو جنرل کونسلر کا امیدوار نامزد کیا گیا اس سلسلے میں اخترالی خان نے اپنے کاغذاتی نامزدگی آرو آپ اس میں جمع کیے اس موقع پر اخترالی خان کو آرو آپ اس ایک ضلوس کی شکل میں لے جائے گیا اس موقع پر صاحب غمیمبر ذریلی کونسلر فضل رحمان نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے عوام کی بیلوز خدمت کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے نامزد امیدوار اخترالی خان نے کہا کہ میرے خاندان اور علاقے کے عوام نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ عوام کے اعتماد پر پورا اوتر سکو اس موقع پر حبیب النبی نے کہا کہ ہمارے خاندان کے ہر فرد نے عوام کی بیلوز خدمت کی ہے باجوڑ میں ماموند شاہ تنگی کے مقین زندگی کے بنیادی سہولیات سے محروم تعلیم سڑکیں اور پینے کے لیے صاف پانی تک دستیاب نہیں مزید جانتے ہیں سلیم خان کی ریپورٹ میں قبائل از اللہ باجوڑ کے علاقہ ماموند شاہ تنگی جو اس طور جدید میں بھی زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہے یہاں پر ہمیں بہت مشکلات ہیں یہاں پر ہمیں گرلز اسکول جو ہے وہ نہیں ہے اور پانی کے بھی بہت مشکلات ہیں راستی بھی کچھے یہاں پر بہت مشکلات ہیں یہ جو ہماری مسائل ہے اس کو دیان دے کہ ہماری یہ مسائل ہر کر لی مثلاً اس طرح زبان سے تنہیں ہوگا کہ مامون میں ہم نے کیا کیا کچھ بھی نہیں لیکن ابھی میر صاحب جو آ چکا ہے ان کے پاس چاند سے ہگا ہماری جو مسائل ہے اس کو حل کر لی مگر ان علاقے کے اسٹیشنز پر ریپولنگ ہوئی تو ایک بار پھر شاہی تنگی کے عوام نے پاکستان تحریک انصاب کے ڈاکٹر خلیل رحمان کو نازم کے نشست پر کامیاب کروایا یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا علاقہ بہت زیادہ پاسماندہ ہونے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کو ووٹ اس لیے دیا کیونکہ یہ حکمران پارٹی ہے اور ہمارے نو منتخب نازم اعلیٰ ڈاکٹر خلیل رحمان اور صوبائی وزیر انوار زیب خان نے ہمارے ساتھ وعدی کی ہے کہ آپ کے محروم یوکت دور کریں گے اب آپ کو بتائیں کہ شیخ اپورا میں لڑکی سے مبینہ اجتماع زیادتی کا معاملہ آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے نوٹس لیتے ہوئے آر پیو شیخ اپورا سے واقعی کی ریپورٹ طلب کر لی شیخ اپورا پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے چوبیس گھنٹوں میں تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں شویب اکبر اور محسن شامل ہیں تفصیلات جانیں گے ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں ہمارے چیف کریم ریپورٹر وسیم صاحب ہے وسیم صاحب بتائے گا اس حوالے سے دیکھیں جس طرح سے آئی جی پنجاب نے جو ہے وہ اس وقت تقریباً ایک سو سے زائد نوٹس لے رکھے ہیں مختلف جس طرح سے پولیس کاروائیاں کر رہی ہیں جو ملزمان جو ہے وہ ہچہ تانی کر رہے ہیں اس پر تو اسی پر جو ہے وہ آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا شیف پورا میں لڑکی سے مبینہ طور پر تین افراد کی زیادتی کا جو ہے وہ واقعہ کا نوٹس بھی لیا گیا ہے اور آئی جی پنجاب نے آر پیو شیف پورا کو جو ہے وہ واقعہ کی رپورٹ طلب جو ہے وہ کرنے کا کہا گیا تھا لیکن شیف پورا پولیس نے بری جورت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ زیادتی کے تینوں ملزمان کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر گرفتار کر کے جو ہے وہ ڈی پیو کے سامنے پیش کر دیا پولیس کی بات کی جائے تو پولیس نے واقعہ کی اطلاع ملتے ہی سب سے پہلے مقدمہ درس کیا اور اس کے بعد اپنے جو ہے وہ مخبر خاص اور جو ان کے پاس علاعت ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے ڈی پیو شیف پورا کے سامنے پیش کیا لیکن آئی جی پنجاب نے یہاں پر بڑا واضح میسیج دیا ہے کہ جس طرح سے درکی کے ساتھ تین افراد نے زیادتی کی ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق کاروئی عمل میں لائی جائے گی اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر کے جو ہے وہ ان کو عوالات میں بند کر دیا ہے جی جی ویسیم صابر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ خانکہ ڈوگرہ میں شیخ پورا پریس کلپ کے نو منتقب اہدیداروں کے عزاز میں عشائیہ کا احتمام کیا گیا مختلف شہروں سے آئی صحافیوں تاجروں وقلہ اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی مزید جانتے ہیں مہر سرفراس کی ریپورٹ میں خانکہ ڈوگرہ میں شیخ پورا پریس کلپ کے نو منتقب صدر مبشر حسین بارٹ جنرل سیکٹری رانہ عثمان سینئر صحافی عبدالحمید بھٹی اور ان کی پوری ٹیم کے عزاز میں جیو پریس کلپ خانکہ ڈوگرہ کے زیر احتمام ایک شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں صفدر آباد مانا والا سکھے کی منڈی شیخ پورا کے سینئر صحافیوں شیخ پورا ڈسٹرک بار کے نو منتقب جنرل سیکٹری ذلکن لینڈ ڈوگر میہ سجاد باکر ڈوگر چیرمن پنجاب یوت کونسن میہ حمدہ قرامت ڈوگر صدر انجمن آرتیاں شفقت بٹی صدر انجمن تاجرن شیخ زمرگ ساپہ چیرمن یونین کوسنر چینہ امران اشرف چدر ساپہ چیرمن یونین کوسنر رمان آباد امران حیدر ڈوگر ایس اچو شہزاد جمعت جماعت السلامی کے میر صفیان سعید احسان لاہی زائد دی اچو اجاز احمد خوصہ سینئر صحافی بلال اکبر رانہ ادنان شاید ریسکیو ون ون ٹو کے افترانس میں شہریوں کی بڑی تدار نے شرکت کی آنے والے موزد ممانوں کا پھولوں کی پتیاں نچھاور کار کر اور پھولوں کو گلدستے پیش کار کر شاندار استقبال کیا گیا اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا کسی بھی علاقے کی ترقی اور مسائل کی نشاندائی میں اب آپ کو اہم خبر دیں گے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان گزدار کا دبائی کا کامیاب دورہ دھادوی گروپ پنجاب میں ساٹھ ارب روپے کی سرمایہ کاری پر آمادہ ہو گیا ہے اسے بارے میں ڈیٹیلز لیں گے ہمارے رپورٹر شیخ جعفر ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ جعفر بتائے گا کن کن سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے جائے گے جی بلکل وزیرالہ پنجاب سردار عثمان گزدار کا دورہ دبائی کافی کامیاب رہا وزیرالہ عثمان گزدار کی ذاتی دلچسپی کاوشوں سے فکمن نے دبائی گروپ کے ساتھ ساٹھ ارب روپے سرمایہ کاری کے معایدے دسکت کیے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان گزدار سے متعدہ امارات کے وزیر شیخ نیان بل موبارک نیان نے ملقا کرتے ہوئے پنجاب میں بڑی سمایہ کاری کا اعلان کر دیا دبائی میں موبارک سینٹر کی تمیر کی بھارلی کے لئے مقامت کی یاداش پر دسکت کی ترکلیر سے قد ہوئی جس کے مہمانے کے ساتھ دی وزیرالہ پنجاب عثمان گزدار تھے دبائی گروپ پرائیویٹ لیمیٹڈ لاہور میں بلند دین عمارت موبارک سینٹر تمیر کرے گا معایدہ پر دبائی گروپ کے سربراہ مدلکہ کام کو موبارک دیتے ہوئے وزیرالہ کا کہنا تھا کہ پنجاب وکمت موبارک سینٹر کی تمیر کی حوالے سے ہر ممکن تعاون فرام کرے گی منصوبے کی تکمیل سے بینرلوکامی کرکٹیمز کے لئے رہائشیں فرام ہوں گی دبائی گروپ اس طریقی منصوبے کو پایا تکمیل تک پچانے کے لئے اپنی تمام تر پیشہ ورانہ صلائیتیں بلوے کار لائے گا ساٹھ ہیلو بروپے کی لاغر سے تمیر ہونے والا موبارک سینٹر حقیقی معنوں میں گیم چینجر ثابت ہوگا وزیرالہ زم عمران خان کے ویجن کے مطابق حکومت پنجاب نے سرمایہ کاری کے لئے سازگار مہور فرام کیا ہے وزیرالہ کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں نئے سپیشل اکلامیک زون بن رہی ہے درائی راوی کے کنارے بسنے والا نیا پروجیکٹ اور پرواجنل پرویوینڈ بزنس جسٹرک کا منصوبہ بھی کامیابی سے شروع ہو چکا ہے لاؤرس میں پنجاب پائدہ ترکی کے نو دول میں داخل ہو چکا ہے جی جی شکر جعفر آپ ہمیں اپلیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ رینالہ خرب میں کرکٹ ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں سات ٹیمیں ہنسہ لے رہی ہیں چودری آزم اسحاق کی طرف سے کھلاڑیوں کو پرتکلف اشایہ دیا گیا دیکھتے ہیں چودری عمران کی ریپورٹ رینالہ خود میں آر ایسل لیگ کے نام سے کرکٹ ٹورنمنٹ کا انقاد کیا جا رہا ہے جس میں رینالہ خود کی سات ٹیمیں ہنسہ لے رہی ہیں جیو سلطان ٹیم کے عمر کی جانب سے کھلاڑیوں کو پرتکلف اشایہ دیا گیا اور ان میں وردی بھی تقسیم کی گئی کھلاڑیوں نے کوہ نور نیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سیزن ٹری میں ہماری ٹیم جیو سلطان الحمدللہ ہمارا کمبینیشن بیسٹ ہے تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آر ایسل سیزن ٹری کا یہ ایونٹ اپنے نام کریں اور آخر میں میں اپنی ٹیم کے آنر جناب چودری آدم اسحاق کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور وہ الحمدللہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں اور ان کا شکریہ دا کرتے ہیں سیزن ٹری کا سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہماری ٹیم ہے جیو سلطان اور انشاءاللہ ہماری ٹیم کا اچھا کمبینیشن ہے اور کچھ دنوں تاک ہمیں اب آپ کو بتانے کہ کذافی سٹیڈیم لاہور میں کوٹا گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کا ٹاکرا کرکٹ شائقین اپنی اپنی فیورٹ ٹیم کی جیت کے لیے پور امید ہے اسے بارے میں مزید ڈیٹیلز لیں گے محمد نوید ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید ملک بتائے گا کیا جو شجزبہ دیکھنے میں آ رہا ہے جی بالکل کذافی سٹیڈیم لاہور میں کوٹا گلیڈیٹر اور کراچی کنگز کے درمیان میک جاری ہے کوٹا گلیڈیٹر نے تاسک جیت پر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کوٹا گلیڈیٹر نے کراچی کو ایک سو سٹھ سٹھ رنگ کا حدب دیا ہے اور کراچی نے اب تک جس تارہ آور کا جو میچ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے پانچ وٹوں کے نور پر چھوٹی کا دن تھا جس کی بنا پر یہ توقع کی جاری تھی کہ شہکین کی بڑی تداد تدافری سٹیڈیم میں پہنچے گی مگر افسوس ہاؤس پل نہ ہو سکا جس کی بنا پر جو شہکین نے کرکٹر ان کی کم ہی تار ابھی جو تدافری سٹیڈیم میں مجود ہے اگر میں بات کروں پی ایسل سیون کے ٹیبل پوائنٹس کی تو اس وقت پی ایسل میں پوٹا گلیڈی ہے چھ پوائنٹ اور کراچی کے دو پوائنٹ ہیں دوسرا میچ آج شام سات بجے کلا جائے گا اسلام عباد یونائٹڈ اور ملتان سلطان کے درمیان جی جی نوید ملک آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ بلیڈن میں یہاں وقت ہوا ایک ڈریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ نوشہرہ میں الیکٹرونک اینڈ پرنٹ میڈیا کے نو منتقیب اوتیداروں کی حلف برداری وزیر دفاع پرویز خان خٹک نے نو منتقیب کابینہ سے حلف لیا مزید جانتے ہیں ماجد خٹک کی ریپورٹ میں الیکٹرونک اینڈ پرنٹ میڈیا نوشہرہ کے سال دو آزار بائس کے نو منتقیب کابینہ کی حلف برداری کی شاندار تقریب ڈسٹر کونسل حال نوشہرہ میں منعقد ہوئی جس میں افاقی وزیر پرویز خان خٹک نے نو منتقیب اوتیداران سے حلف لیا اب آپ کو بتائیں کہ ایم ڈی واسا محمد تنویر کے سرپرائز دورے جاری ہیں ڈسلٹنگ آپریشن کا جائزہ لینے کے لیے گھنج بکش ٹاؤن کا دورہ کیا تفصیلہ جانیں گے ٹیل فن لائن پر موجود ہے ہمارے ریپورٹر کامران علی کامران علی دورے کے حوالے سے بتائیے گا جس بالکل وزیر اعظم پاکستان عمران کان کے کلہی ریفت کے قواب کو پورا کرنے کے لیے ایم ڈی واسا محمد تنویر کے سرپرائز دورے ساتھ گئے ڈسلٹنگ آپریشن کا جائزہ لینے کے لیے گھنج بکش ٹاؤن پہنچ گئے ڈسلٹنگ گینگ میں ورکتز کی تضاد بڑھانے کی ادایات تھی کی ورکتز نے ایم ڈی واسا کو اپنے درمیان دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا ایم ڈی واسا محمد تنویر کا کہنا ساکہ ڈسلٹنگ کے دیوان کام کرنے والے عملے کی افوازت ہماری اوبرلین ترجی ہے بہتا کے سیورمین شہر کی زندگی کو رواندوا رکھنے کے لیے ریڈ کی ہڈی کا پردار ادا کرتے ہیں پری مونسون کے سہت تمام شہر کی سیوریج لائنز بھی سیوریج لائنز بھی سیوریج لائنز بھی سیوریج لائنز کی جاری ہے اوامرناک کے اپیل ہے کہ اپنا پورا کر کر سیوریج لائنز کی بجائے مورا دانوں میں پھینکے امڈی راچہ نے مرزید فرائز دوڑے کرنے کا امڈیا بھی دے دیا ہے اس موقع پر ڈریکٹر گنج بکس ٹاؤنس ریل سندو ٹیکسین عزیز پراچہ ایسٹیو گنشن بہری نمان بھی موجود تھے جی کامران علی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کے شکریہ لندن میں زمین کے تنازے پر مسلح افراد کا حاملہ زمین پر قبضے کی کوشش کی مضاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص قتل اور دو شدید زخمی ہو گئے تھانہ لڈن کے علاقے کے حدود میں سمور برادری کی درمیان عرصہ دراز سے زمین کا تنازہ چل رہا تھا زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ملزیمان غلام رسول سعید اور دیگر نے اندھا دند فائرنگ شروع کر دی ملزیمان کی فائرنگ سے آصف نامی شخص دم توڑ گیا جبکہ تاہر سمیت دو افراد شدید زخمی ہو گئے اطلاع ملتے ہی رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی مقتول اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے دو ملزیمان کو گرفتار کر لیا مقتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ ملزیمان نے اس کے بھائی آصف کو فائرنگ کر کے قتل کیا ملزیمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے چار صدہ میں ہوای فائرنگ کی ویڈیو اپلوڈ کرنے والے ٹک ٹوکر کو پولیس نے گرفتار کر دیا ملزیمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برامت کر دیا گیا ہے پولیس نے دو ملزیمان اسحاق اور افضل کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ اور ایک عدد کلاشنگ کوف ریپیٹر اور سنتیس عدد کارتوز برامت کر دیئے ہیں اس موقع پر ڈی ایس پی شبگرن سبز علی خان نے کہا ہے کہ ہوای فائرنگ کا جرم ہے ہوای فائرنگ کرنے والوں کے ساتھ کوئی ریایت نہیں کی جائے گی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ بورے والا میں کریانہ سٹور پر ڈکیتی کے واردات ڈاکو دو ہزار روپے نقدی اور قیمتی سمان لوٹ کر فرار ہو گئے ڈکیتی کے واردات نواہی آبادی ماجد کلونی میں واقع کریانہ سٹور پر ہوئی جہاں چار مسلح ڈاکو نے دکاندار سے گن پوائنٹ پر شودہ ہزار روپے نقدی اور قیمتی سمان لوٹ لیا مضاحمت پر دکاندار کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا وہاں موجود گاہکوں کو بھی جرغمال بنائے رکھا علاقہ مکینوں نے واردات کا سن کر شور مچایا تو مسلح ڈاکو نے شدید فائرنگ کی جس سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا مقامی لوگ موجزانہ طور پر محفوظ رہے اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی شروع کر دی علاقہ مکینوں نے بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف ادجاج کرتے ہوئے ڈی پی او سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے صادق آباد میں موبائل فون شاپ پر ڈکیتی کی انوکھی واردات مسلح ڈاکو دکاندار کی آنکھوں میں مرچے ڈال کر دو لاکھ روپے نقدی اور موبائل فون لے اڑے آپ کو بتائیں کہ ڈکیتی کی واردات مقامی شہرہ پر تھانا سٹی صادق آباد کے علاقے میں موقع پر موبائل فون اور ایزی پیسہ شاپ پر ہوئی ڈاکو نے دکاندار دکان میں داخل ہو کر دکاندار کی آنکھوں میں مرچے ڈال دیں اور کاؤنٹر سے دو لاکھ روپے نقدی اور موبائل فون چھین کر بہ آسانی فرار ہو گئے تاہم ظلہ بھر میں چوری اور ڈکیتی کی مسلسل وارداتوں میں اضافے سے شہریوں میں تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے اور پولیس جرائم پر کابو پانے میں بری طرح ناکام نظر آتی ہے حجرہ شاہ مقیم میں ڈسٹرک پولیس آفیسر روکارہ فیصل گلزار کی حیداد پر پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف ریکڈاؤن جاری ہے پولیس نے منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس نے مخبر کی اطلاع پر کامیاب کاروائی کرتے ہوئے محمد خان نامی منشیات فروش کو نواہی علاقے چکولی محمد سے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے چرس بھی بنامت کر لی گئی منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی کامیاب کاروائیوں کو سراحتے ہوئے علاقہ مکینوں نے ڈی پیو اکارہ محمد فیصل گلزار کو خراج تحسین پیش کیا پتوکی میں پولیس نے دس سالہ بچی سے زبردستی بھیک مگوانے والے سنگدل باپ کو گرفتار کر لیا بچی کے باپ نے پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر رکھی تھی ترجمان پولیس کے مطابق سنگدل باپ نے اپنی پہلی بیوی سے دو بیٹیوں کو زبردستی چھین کر اپنے پاس رکھا ہوا اور ایک بیٹی کو زبردستی بھیک مانگنے پر مجبور کر رکھا تھا جبکہ دوسری بیٹی کو کسی گھر میں ملازمت پر لگوا رکھا تھا آر پیو مرزا فاران بیک نے اطلاع ملنے پر پولیس کو فوری کارروائی کے حکامات جاری کیے پتوں کی پولیس نے بچی کو بازیاب کروا کر بچی کے باپ کو گرفتار کر لیا ہے رینالہ خرد یونیورسٹی میں ہود موسیقی پر ٹک ٹوک بنانے کا معاملہ یونیورسٹی انتظامیہ خاموش تواشائی بن گئی طالبات کی شکایت تو نام نہ آئیم اگر سوشل میڈیا پر ویڈیو وارل ہو گئی یونیورسٹی میں تحال طلبہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی طالبات نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے مطالبہ کیا ہے کہ لڑکوں کی خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور انہیں یونیورسٹی سے بے دخل کیا جائے اسے کے ساتھ ہی نیوز گلڑیٹم سے فی الوقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز موسیقی